اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین استفا درود بیجی محمد وآلہم اللہ وآلہم صلی اللہ محمد وآلہم جو ذاکر یا ذاکرہ مجلس پڑھے گی ظاہر ہے کہ اس کو مسائب سید الشہدہ اور اہل بیت علیہ السلام وہ پڑھنا ہوں گے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بھی ذاکرین ہیں یا ذاکرات ہیں جس وقت وہ مسائب پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ ان کے الفاظ دیکھیں تو اکثر لوگوں کو یہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے کسی کتاب کے اندر بے این ہی اس طرح ان الفاظ میں تو لکھے ہوئے نہیں دیکھے تو پھر آخر یہ سب ذاکرین اس مختلف طریقوں سے ان مسائب کو کیوں پڑھتے ہیں تو اصلاً اس کے اندر اچھا بہت سے لوگوں کا اعتراض بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ نوجوان جو اس شرعی اور فقی مسئلے سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں وہ بہت شور مچاتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جناب یہ بڑے بڑے ذاکر اور علماء بھی یہ سب جھوٹے مسائب پڑھتے ہیں ایسا کہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں اچھا اب اس کے اندر دیکھئے مسائب اہل بیعت کے بیان میں اس وقت ذاکر یا ذاکرہ جو ہے ذاکرات کو عموماً یہ والا مسئلہ اتنا پتا نہیں ہوتا ہے لیکن جو ذاکر یا علماء حضرات ہوتے ہیں وہ ایک چیز کا استعمال کرتے ہیں جسے زبان حال کہا جاتا ہے زبان حال زبان حال خواتین کی مجالس کے اندر بھی ہوتا ہے البتہ خواتین کے ساتھ ایک مجھے جو لگا کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ یوں نہیں ہوتا ہے کہ عام طور پر خواتین مرد علماء یا ذاکروں کے ذرا رٹے رٹائے طریقے سے مجلس پڑھتی ہیں جو کہ ایک لحاظ سے اس میں ان کی ایک اچھی کالٹی بن جاتی ہے بجائے کہ مسائل کا صحیح طور پر ان کو ادراک نہ ہو اور وہ خود سے کوئی جالی مسائب کیریئٹ کرنے لگیں تو بہتر ہے کہ علماء کو کوپی کر لیں مسائب کے اندر تاکہ یہ والا مسئلہ نہ رہے تو خواتین کی مجلسوں میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ذرا سیفلی ہو جاتی ہے سوہ اس کے کہ وہ خواتین جو کہ بے سروپا خود سے ہی مسائب کیریئٹ کر کے پڑھتی ہوں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ذاکروں میں پھر بھی یہ چیز ہوتی ہے ایک دفعہ بہت پہلے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پنجاب سے ایک ذاکر ایک دفعہ یہاں پر کسی ایک گھر مجلس پڑھنے کے لیے آئے تھے البتہ وہ کوئی بہت زیادہ معروف ذاکر تو نہیں ہیں لیکن بہرحال جس گھر میں پہنچے تھے بطور مہمان تو وہاں پہ بھی خاتون ذاکرہ تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں فلا فلا مجھے مجلس پڑھنی ذرا اس کے مسائب مجھے لکھوا دیں تو انہوں نے جو اوٹ پٹانگ اور جو مسائب ان کو لکھوائے میں انہوں نے الفاظ بھی نہیں دہرا سکتا کہ حضرت فاطمہ کبران نے سیندور لیا اور اسے مانگ کے اندر بھرا اور پتہ نہیں کیا گیا اس ٹائپ کی چیزیں تو انہوں نے کہا یہ مسائب آپ نے کس کتاب سے لی ہیں اس نے کہا لوگ کتاب کی کیا ضرورت ہے یہ تو میں نے خود ویجوالائز کرتا ہوں کہ کیا ہوا ہوگا اس زمانے میں بس اس کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کر دیتا ہوں یعنی ایک چیز غلط نزبت دے کے خود سے کریٹ کرنا تو خواتین میں الحمدللہ یہ فی الحال اتنا زیادہ نہیں ہے یہ والا مسئلہ کچھ حد تک مرد زاکروں کے اندر یہ ہے تو اصلہ اس کو لسان الحال یا زبان حال کہا جاتا ہے زبان حال یا لسان الحال یہ کیا چیز ہوتی ہے چاہے بینہی وہ الفاظ نہ بھی ہوں یعنی ایک لحاظ سے جو مسائب کے الفاظ ہیں انہیں زبان حال کے طور پر کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے فقی اعتبار سے یعنی ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا تو آپ کو واضح ہو جائے گا کیونکہ آپ میں سے ہر ایک نے کیونکہ ظاہر زاکرہ ٹریننگ پروگرام ہو رہا ہے تو اس کے اندر یہ چیز آئی گی تو اس کو لسان الحال عربی میں کہا جاتا ہے یا زبان حال کہا جاتا ہے یہ عام طور پر بھی دیکھا جائے تو زندگی میں ہمارے بہت مستامل ہوتا ہے اور روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ مثلا فلا چیز امام نے سنی تو امام غصے سے انگارہ بن گئے اچھا اب دیکھا جائے تو کوئی کہے گا کہ جنابی تو آپ نے جھوٹ بول دیا یہ انگارہ تو آگ والی چیز ہوتی ہے مثلا روایت میں شبھ المحضب امام گویا غصے سے انگارہ بن گئے تو اب یہاں پر یہ جو ہے یہ زبان حال ہے یعنی اس طرح غیز و غزب کی کیفیت ہوتی ہے اس کو اپنے الفاظ کے اندر ہم نے بیان کیا تو یہ عام عمومی زندگی میں بھی ہوتا ہے اچھا یہ شاعری کے اندر بھی ہوتا ہے جس وقت انسان شیر کہہ رہا ہوتا ہے نوئے ہیں قصیدے ہیں مرسیے ہیں یا فضائل کی کوئی منقبتیں ہیں تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے اور یہ نصر میں بھی ہوتا ہے جس وقت آپ مجالس اور مسائف پڑھ رہی ہوتی ہیں اب زبان حال کی تعریف کیا ہے کسے ہم کہیں گے زبان حال اس کے متعلقے بعد کہی جاتی ہے کہ ظاہری حالت یا ظاہری صورت جس میں کہے بغیر ہی اندر کا حال پتہ چل جائے یعنی اس وقت ایسی حالت تھی کہ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے یعنی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کسی وقت بہت پریشانی کا حال بیان کریں تو آپ کہتی ہیں کہ ارے اس وقت تو میری بڑی عجیب حالت تھی گویا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی گویا آسمان سر سے سرک گیا تھا اب یہ جتنے بھی الفاظ آپ بیان کر رہی ہیں اپنی حالت کو بیان کرنے کے لیے بیان کر رہی ہیں نہ تو زمین سرکی ہے نیچے سے اور نہ ہی آسمان ہٹا ہے لیکن یہ مختلف طریقے ہیں کسی بھی اہم بات کو بیان کرنے کے کوئی بھی جذباتی یا کوئی دکھ کی یا خوشی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت آپ یہ کہتی ہیں یعنی ظاہری حالت یا ظاہری صورت جس میں کہے بغیر ہی اندر کا حال پتہ چل جائے اس کو زبان حال کہا جاتا ہے مثلا کوئی آپ کہتی ہیں میں نے اس فلا شخص کو دیکھا وہ تو بہت ہی طبع حال تھا اب دیکھا جائے تو بظاہر اس نے بلکل صحیح کپڑے پہنے ہوئے نہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے نہ کچھ ہے لیکن وہ پریشانی میں وہ ہے آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے اب یہ جتنے بھی آپ الفاظ استعمال کریں گی اسے لسان الحال یا زبان حال کہا جائے گا مثلا شے اشار میں بھی آتا ہے کہ زبان حال سے لکھنو کی خاک کہتی ہے مٹایا گردش افلاک نے جاہو حشم میرا یعنی زبان حال سے مثلا ورنہ لکھنو کی خاک کسی سے بولتی تو نہیں تو یہ کیا ہے یہ زبان حال بتائی جا رہے کہ ایک زمانہ ایسا مثلا لکھنو کے اوپر آیا کہ جس میں وہ پہلے جیسا اس کی کیفیت نہیں رہتی اس شاعر کی اور مختلف حوالوں سے اس کے اندر ایک اہنیتات آ گیا تھا تو اب یہ جو ہے اشار کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے یا مثلا یہ استعمال ہوتا ہے مسائب میں کہ گیارہ محرم کو جب مثلا تمام اسیران کے سوار ہونے کی باری آئی تو حضرت زینب جب اوٹ پر سوار ہونے لگیں تو آپ نے فرمایا ابباس کاش تم ہوتے تو مجھے سوار کراتے اب کسی بھی روایت کے اندر یہ جملہ نہیں ہے کہ حضرت زینب نے یہ ایسا کہا ہو لیکن یہاں پر عام طور پر جو خطبہ اور زاکرین حضرات ہیں وہ زبان حال کے طور پر یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ گویا حضرت زینب کی حالت یہ تھی کہ گویا اپنی حالت سے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ابباس آج تم ہوتے تو مجھے سوار کراتے تو یہ زبان حال ہے یعنی بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ لکھا با دکھائی ہمیں کس جگہ کے اوپر تو ابھی البتہ یہ ایسا نہیں کہ لسان حال یا زبان حال کے طور پر آپ ہر جھوٹی بات کو ان سے منصوب کر دیں اس کے کچھ خاص شرائط ہیں ذکر کریں گے کہ علامہ نے کیا شرائط بتائی ہیں اس کی تو بہرحال جب سوار ہونے کی باری آئی تو گویا ان کی حالت یہ تھی ورنہ مدینہ سے جس طریقہ سے چلیں تھی کتنی شان و شوقت کے ساتھ وہ ان کو یاد آ گیا گویا کہ وہ اپنی حالت سے کہہ رہی تھی ابباس تم ہوتے تو مجھے سوار کراتے تو اس میں الفاظ کو نہیں پکڑا جائے گا بلکہ زبان حال کا استعمال ہوگا اچھا اسی طریقے سے مثلا جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے درود بھیجے محمد و علیہ السلام تو آپ نے کتنے خطابہ سے سنا ہوگا کتنے ذاکرین سے سنا ہوگا کتنے اشار میں یہ پڑا ہوگا کہ ذلجنہ نے آ کر یہ کہا اب ذلجنہ تو ظاہر ہے کسی سے کچھ کہتا تو نہیں ایسا تو نہیں کہ ذلجنہ نے کوئی بڑے فسی عربی کے اندر وہاں پر آ کر گفتگو کی ہو یعنی اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ ذلجنہ نے یہ کہا مثلا کتنے اشار کے اندر بھی آتا ہے کہ ذلجنہ نے آ کر یہ بات کہی تو یہاں پر اس کے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی حالت یہ تھی کہ گویا ذلجنہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر سیت عبر رکات کو ہٹا لو اور میرا آقا جو ہے جنگ میں مارا گیا ہے اور اس طرح سے کر کے جتنے بھی آپ الفاظ اس طرح سے استعمال کرتی ہیں یہ زبان حال کے طور پر ہوتے ہیں تو یا اس طریقے سے کہ جس وقت سیدانیوں نے دیکھ لیا تھا خاندان اہل بیت میں خواتین نے کہ ذلجنہ اکیلا واپس آیا ہے اور اس کے شہ سوار امام حسین علیہ السلام نہیں ہیں تو پھر اس کے اوپر پورے پورے جو ہے وہ مسائب پڑھے جاتے ہیں کہ ذلجنہ نے آ کر یہ کہا تو اس میں کئی طریقے ہو سکتے ہیں مثلا اگر کوئی شخص یہ بھی کہے کہ ذلجنہ نے کہا تو یہ بھی بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ زبان حال ہے کیونکہ ذلجنہ کوئی بولتا نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کے اندر جو ہے وہ گفتگو کرے تو یہ زبان حال ہوتی ہے یا کچھ علماء اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں کہ ذلجنہ نے گویا زبان بے زبانی سے یہ کہا یہ زیادہ زرہ ویسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سراحت آ جاتی ہے اور ایک اشارہ آ جاتا ہے کہ ذلجنہ بول تو نہیں سکتا لیکن زبان بے زبانی اسی کو لسان الحال کہا جاتا ہے اسی کو زبان حال کہا جاتا ہے کہ گویا وہ یہ کہہ رہا تھا یا مثلا کچھ اشار ہیں جیسے مثلا یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے ارسائب غیرت سے ردہ مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا صلح مانگ رہی ہے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے افسردہ ہیں افلاک سیاہ پوچ زمین ہیں جبریل ذرا دیکھیں یہ زینب تو نہیں ہے اب یہاں پر کیا اسلام کی خدمت کا صلح مانگ رہی ہے اب کہ حضرت زینب نے وہاں پر یہ تو نہیں کہیں کہا تھا کہ مجھے اسلام کی خدمت کا صلح دو اور پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے کیونکہ بہن نے یہی حوالی الفاظ البتہ اس سے ملتے جلتے الفاظ کچھ کہے گئے ہیں وہ بھی البتہ گیارہ محرم کو نہیں لیکن بعد کے جو مسائب ہیں اس کے اندر پڑے جاتے ہیں تو یہ الفاظ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی زبان حال استعمال ہوئی کیونکہ اب اکثر بہت سے خوشک ٹائپ کے افراد ہیں جن کو شیری ذوق نہیں ہے نصر کا ذوق نہیں ہے یا مسائب کی ان باریکوں سے واقف نہیں ہیں اس کے اوپر اتنا زیادہ سوشل میڈیا کے برس بات کی بھرمار ہے کہ یہ علماء کیا ہو گیا ہے یہ زاکرین کو کیا ہو گیا ہے اور بڑے بڑے مشہور اور نامور زاکرین یعنی کیونکہ یہ والا مسئلہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے مسائب پڑھتے ہیں لوگ البتہ ان علماء کو اور ان سے الگ کرنا چاہیے بعض زاکرین کو تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پیمانوں پر پورا نہیں اترتے لسان الحال اور وہ خود سے الفاظ بھی بنا لیتے ہیں تو وہ والی چیز تو خیر غلط ہے لیکن یہ کہ علماء وغیرہ جو پڑھتے ہیں اس میں زبان حل کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرام پہلو یا چیز نہیں ہوتی البتہ وہ شرطیں ہوں جو بھی آگے چل کر آئیں گی یا مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عزت لکھنوی کا اب آئے ہو بابا تو اب کیا ہے کہ اب آئے ہو بابا اب وہ جتنی بھی شاعری کہی جاری اس میں حضرت زینب وہ تمام الفاظ انہوں نے کہے نہیں ہیں کہ حضرت زہرہ کا بھرا گھر جو ہے وہ لڑ گیا اور یہ جتنی بھی اس قسم کے جو الفاظ اس کے اندر استعمال ہوں ہیں وہ پورے کا پورا وہ زبان حال ہے کہ جو کہ اس شاعری کے اندر جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے تو زلجلہ نے آ کر یہ کہا کہ حضرت زینب نے یہ باتیں کہیں یہ سب زبان حال کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا مثلا مقاتل کے اندر وہ جو بھی مسائب پڑے جاتے ہیں عرب دنیا میں خاص طور پر شیخ عبدالزہرہ القابی ان کے مسائب پڑے جاتے ہیں آپ اگر کربلا ٹی وی لگائیں اور آشورہ کے روز آپ دیکھیں کہ خاص مسائب جو ہے ایک کتاب سے پڑے جاتے ہیں وہ وہی ہیں کہ ان بڑے بڑے علماء اور مراجع شیخ عبدالزہرہ القابی کے ہی مقتل جو ہے وہ ابھی تک پڑتے ہیں کے سامنے پڑا جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر سنا کرتے تھے اب اس کے اندر بھی مثلا آپ نے اکثر ذاکروں کے حوالے سے یہ بات سنی ہوگی کہ مثلا حضرت عباس نے مشک کو جب اس کے اوپر تیر لگا تو حضرت عباس نے مشک سے کہا کہ اے مشک میری عزت تو رکھ لینا میں ننے ازغر سے وعدہ کر کے آئے ہوں چاہے چند قطراتی سہی میں اس کے پیاس کو آ کر بوجاؤں گا اب یہ جتنے بھی الفاظ یہ کہی جاتے ہیں اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو حضرت عباس کے الفاظ مقاتل میں اس انداز سے نہیں ملتے ہیں جو مقتل کی محتبر کتابیں یعنی اس وقت حضرت عباس کے یعنی جو حالت یہ تھی ورنہ ظاہر ہے کہ مشک سے خطاب کر کے وہ کہہ رہے ہیں حضرت عباس مشک سے خطاب کر کے اب ظاہر ہے مشک سے تو اس انداز سے کسی بے جان چیز سے عام طور پر آدمی اتنا لمبا خطاب نہیں کرتا ہے یعنی ان کی حالت یہ تھی کہ میں ازغر سے وعدہ کر کے آیا ہوں یعنی یہ زبان حال سے گویا حضرت عباس یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چھوٹے بچوں کی پیاز بوجانا اب اس میں جتنے بھی الفاظ آپ اس طرح سے ایٹ کریں گی کہ لسان حال کے طور پر ہوں گے اور لوگوں کو بھی ایک کنایا اس کے اندر ملے گا یا مثلا ان کو ایک تاثر ہوگا کہ یہ بے اینہی ویسے الفاظ حضرت عباس کے نہیں ہیں بلکہ یہ ان کی حالت کے طور پر ہیں کہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے ننی ازغر سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں میں ننی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں چند قطرات ہی کیوں نہ صحیح تیرے اندر باقی رہ جانے چاہیے ورنہ مجھے بڑی شرمندہ کی ہوگا اب جتنے بھی اس طرح کے الفاظ ہیں یہ زبان حال اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا جھوٹ بیان ہو رہا ہے یہ تو الفاظ اس طرح سے ہمیں کسی مقتل میں ملتے نہیں مثلا تو یہ سب چیزیں تو زبان حال جھوٹ نہیں ہیں کیونکہ جھوٹ کے دیکھیں ایک تو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ جھوٹ یقینا جھوٹ ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن کیا ہے کہ اس کے کچھ مستثنیات ہیں کچھ ایکسپشنز ہیں اس میں یہاں پر ایک جھوٹ کے موضوع پر بھی طویل کلاہ سوچو گی جس کے اندر بارہ سے چودہ مقامات جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے یعنی اس کے اندر بہت سارے ہیں کہ مثلا مجاز ہے مجاز کہتے ہیں مثلا کسی بہدر شخص کو شیر کہہ دینا اب دیکھا جائے تو یہ جھوٹ بولا ہے شیر کہاں ہے یہ تو انسان ہے مثلا مثال کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے البتہ اس میں بھی کچھ شرائط ہیں زبان حال ہے اس کے اندر یہ چیز میں بیان ہوئی تھی زبان حال کے اندر بھی جس جھوٹ نہیں ہوتی یعنی گویا حالت یہ تھی کہ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے تو زبان حال ہرگز بھی جھوٹ نہیں ہے یا بالفرض اگر آپ جھوٹ کہیں بھی اس کو تب بھی یہ مستثنیات ہیں اور یہ حرام کے حد تک یہ بات نہیں پہنچتی آیت اللہ سیستانی سے بھی جب یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ مسائب کے اندر جو یہ زبان حال کے طور پر جو چیز پڑی جاتی ہے تو اس کے مطالق آپ کے کیا رہا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ لسان الحال لا بعصابح لسان الحال ان زبان حال کے طور پر اور کسی چیز کا ویان کرنے میں کوئی حرج نہیں یعنی مسائب میں آغسیستانی بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں اچھا آیت اللہ خوئی آیت اللہ خوئی یہ فرماتے تھے کہ معصوم کی طرف براہ راست نسبت نہ دیں مثلا یہ نہ کہیں کہ امام حسین نے یہ ارشاد فرمایا کہ مثلا بالکل سراحتاً آپ یہ کہیں اور پھر اس کے بعد آپ زبان حال کے والی الفاظ ڈال دینے یہ نہیں چلے گا اس سے تو لوگوں کو پورا یہ تاثر ملے گا کہ امام حسین نے باقاعدہ یہ فلان جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے جبکہ وہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے انہوں نے تو آغای اچھا یہ والی جو شرطیں ابھی میں بہت سارے علماء نے اس کی الگ الگ شرطیں بیان کیوں ساروں کو جب ہم کمپائل کریں گے تقریباً سب ہی علماء یہ بات کہتے ہیں یعنی معصوم کی طرف براہ راست نسبت نہ دیں سراحت بالکل واضح طور پر آپ کہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا اور بعض تو میں نے یہاں تک بھی دیکھیں کہ پوری پورے ظاہر ہے انہی چیز جو ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں اسے کہیں سے انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے پورے وہ جبکہ وہ کسی بھی جگہ ان الفاظ کے ساتھ نہیں پائے گئے اس طرح سے بھی لوگوں نے کریئٹ کرتے ہیں اچھا بھاظرین نے سوچتے ہیں کہ اب عربی میں بھی یہ شخص بول رہا ہے تو یقیناً امام حسین نے یہ چیز ارشاد فرمائی ہوگی نہیں تو معصوم کی طرف برہراست نسبت نہ دی جائے برہراست یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ زبان حال ہونی چاہیے زبان قال نہیں ہونے چاہیے کہ امام نے ایسا فرمایا یعنی واضح یا تو فرمایا یا امام گویا یہ کہہ رہے تھے میرا دل کہتا ہے کہ امام کی اس وقت یہ کیفیت ہوگی میرا دل یہ کہتا ہے کہ امام نے یہ کہا ہوگا اس طرح سے اجازت ہے اس میں کیا ہوگا وہ کہ آپ نے برہراست امام سے نسبت نہیں دی تو یعنی یہ کیا ہوا زبان حال ہے زبان قال نہیں ہے زبان قال کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا امام نے ارشاد فرمایا اور پھر آپ وہ پورے الفاظ نقل کریں جبکہ وہ امام نے کہی نہ ہو اور بعد میں کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے میں نے تو زبان حال کے طور پر کہا تھا جی نہیں زبان حال نہیں ہے یہ زبان قال بن گئی ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا تو آگا خوئی بھی یہ فرماتے تھے کہ معصوم کی طرف براہراست نسبت نہ دی جائے اور دیکھا جائے تو یہ آگا سستانی بھی فرماتے ہیں لیکن اوور آل جہاں تک صرف لسان حال کی بات ہے انہوں نے کہا لا باسا بہی کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر بلکل کیا جا سکتا ہے اچھا آیت اللہ تقیع مدرسی آیت اللہ تقیع مدرسی اور آیت اللہ شبیری زنجانی جب ان سے بھی یہی والا سوال پوچھا گیا تو ان دونوں مراجعہ نے ایک اور بات بھی کہی جو سبھی مانتے ہیں کہ وہ جو اور لسان حال آپ بیان کریں گی وہ معصوم کی حرمت اور شان کے منافی نہیں ہونی چاہیے معصوم کی حرمت اور شان کے منافی اچھا بہت سی چیزیں ابھی ہیں اور میں آپ کے خدمت میں بیان کروں بہت سے لوگوں نے خود سے ایزیوم کر لیا کہ یہ چیز امام کی حرمت اور شان کے منافی ہے بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی امام حسین جو ہی حضرت علی ازغر کو کہ کم سے کم اس بچے کو ہی آپ تم لوگ پانی پلا دو تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ امام کی شان کے بڑا خلاف ہے کہ امام جا کر گویا ان سے اس انداز سے جو ہے وہ بچے کو لے کر جائیں امام کی تو تظلیل ہے اس کے اندار اور یہ ممکن ہی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں اتمام حجت کے طور پر یعنی امام لے کر گئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ لوگ مسلمان تو تھے ہی نہیں لیکن کم سے کم یہ ثابت کرنے کے لیے لوگ انسان بھی نہیں تھے ایک بچے اتنا تین دن کا پیاسا بچہ اس تک کو پانی کا قطرہ دینے کو تیار نہیں تھے تو چیزیں اتمام میں حجت بھی ہوتی ہیں خدا نہ خاصتہ ہی امام کی حرمت اور شان کے خلاف نہیں تھا اسی طرح سے خود سے لوگوں نے بہت سی چیزیں ایزیوم کر کے انکار کیا کہ یہ بھی امام کی حرمت اور شان کے خلاف ہے یہ بھی امام کی حرمت اور شان کے خلاف ہے لیکن اصلاً وہ چیزیں اوریجنل تھیں اور وہ چیز واقعات پیش آئے تو بہرحال لیکن کچھ ایسی چیزیں جس میں واقعی امام کی حرمت اور شان اب آپ خود دیکھیں گے لوگ کس انداز سے لسان حال اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو برا لگے یہ تو امام کی شان کے مطابق نہیں ہے والی بات جو لسان حال کے اندر آپ پیش کر رہی ہیں تو اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہونے چاہیے اسی طرح سے آیت اللہ سعید الحکیم یہ بات فرماتے تھے کہ سراحتن یا زمنن بتایا جائے کہ یہ لسان حال ہے یا تو سراحت کے ساتھ ہو سراحت کیا ہے مثلا یہی کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ امام نے یہ کہا ہوگا تو اس میں تو خود ہی سراحت آگئی کہ امام نے نہیں کہا آپ کا دل کہہ رہا ہے مثلا یہ زمنن بتایا جائے یعنی لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اصلاً امام نے کہا نہیں تھا یہ بلکہ یہ آپ الفاظ کا سہارہ لے کے اس وقت کی کیفیت بتا رہے ہیں یعنی یا تو سراحتن یا زمنن بتایا جائے کہ یہ لسان حال ہے یعنی یہ کیفیت آپ بتا رہے ہیں اصلاً یہ ہے اس طرح سے تھا نہیں تو یہ اگر دیکھا جائے تو سارے علماء کا جو یہ نتیجہ جو ہے سنداز سے نکلے گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ معصوم کی شان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے سراحتن یا زمنن جو ہے یہ چیز بتائی جائے کہ یہ لسان حال ہے اور یہ تمام شرطیں جو بھی آپ نے اس طرح سے سنی اچھا آیت اللہ شیخ جواد تبریزی انہوں نے ایک بات اور اس میں ایڈ کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ لسان حال کے اندر جو بھی آپ تعبیر استعمال کریں وہ متعارف بھی ہونی چاہیے یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں وہ متعارف ہی نہیں آپ نے کوئی اپنے طور پہ ہی خود اعزیوم کر لیا کہ یہ لسان حال کے طور پہ میں بیان کر رہی ہوں جبکہ لوگوں میں یہ چیز لوگ اس کو اوریجنل بات سمجھ رہے ہوں لسان حال نہ سمجھ رہے ہوں لوگوں میں وہ چیز متعارف ہونی چاہیے کہ ہاں اس کیفیت کے اندر ہی ایسی چیزیں سب ہو سکتی ہیں یعنی جب آدمی بہت غم کی کیفیت میں ہوتا ہے تو ہاں ہاں یہ سب چیز ہو سکتی ہے لیکن اس غم کی کیفیت کے اندر کچھ چیزیں آپ ایسی خود سے ایجاد کر کے لیا ہیں کہ جو کہ معاشرے میں غم کی کیفیت کے طور پر نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی تو بہرحال یہ تمام اس طرح کی زمنی کچھ شرطیں تھی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنائی بھی لسان الحال کی اجازت دیتے ہیں زبان حال کے طور پر مسائب میں بیان کرنے کی البتہ یہ چیزیں خود سے سیکھنی چاہییں لیکن یہ اس وجہ سے آپ لوگوں کے لحاظ سے ایک بات ذرا اچھی ہے کہ آیا تو آپ لوگ علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے مسائب اتارتی ہوں گی یا علماء ہی کے کاپی کر کے اس کو پڑھتی ہوں گی تو اس کے اندر پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کو اتمنان ہوگا کہ جب میں اتنے بڑے عالم کی پڑھ رہی ہوں تو انہوں نے یقیناً اس کی تہخش کر لی ہوگی اور ان باتوں کا خیال کیا ہوگا اچھا یہ صرف یہ ابھی کا ہی مسئلہ نہیں ہے ابھی تو آپ نے سب میں نے موجودہ مراجع کی مثالیں دیں آیت اللہ حسین بروجردی کہ جو اس تفتات ہیں اس میں بھی انہوں نے جو گزر گئے ہیں علماء وہ بھی سب اس بات کے قائل تھے ظاہر ہیں اچھا بہت سے لوگ البتہ یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ جو آج کل اس فلمیں بھی آ گئی ہیں مثلا یوسف پیامبر پہ یا اور جو آ گئی ہیں مثلا مختار وغیرہ پہ ابھی میں اس پہ بھی آوں گا تو اس کی بھی چیزیں کہ دیکھیں ایسا ہیں انہوں نے کیوں الفاظ استعمال کیا تھا حضرت یوسف نے ارے بھائی یہ فلم ہے یہ نہیں ہے اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں نائنٹی فائف پرسنٹ سے بھی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ خود سے کہانی بنا کے ڈالی گئیں ٹھیک ہے اوورال تیم وہی ہے لیکن یہ بھی ضروری نہیں اس کے اندر ہر چیز بالکل صحیح ہو کیونکہ بہت سار بعض چیزیں بڑی کانٹروورشل بھی ہیں مثلا زلیخہ یا زلیخہ کی جوانی کا واپس آنا یہ خود بھی کوئی ویسی چیزیں نہیں ہیں مسلم آباد اس پہ بھی علماء نے اس پہ اعتراض کی ہیں پھر حضرت یوسف کی زلیخہ سے شادی یہ بھی ثابت نہیں ہے بلکہ اکثر علماء نے اس کا انکاری کی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف نہیں یہ الفاظ کیوں کہے تھے بھئی وہ الفاظ نہیں تھے وہ بس ایک کہانی کا ایک جو بھی فلم ظاہرہ بنائی گئی ہے اس میں وہ الفاظ کہ وہ بچ چھوٹے تھے تو کیا الفاظ استعمال کر رہے تھے حضرت یاقوب نے کیا کہا وہ ساری ایک ڈرامیٹائز اور فلمی ہے ورنہ آپ کہیں گے تو یہ تو سب جھوٹ بان دیا یعنی انبیاء کے اوپر جھوٹ ہے یاقوب بھی نبی تھے یوسف بھی نبی تھے ایک نبی کی طرف جھوٹ کی نزبت تو نہیں دی جا سکتی لیکن یہ فلم ہے یہ پھر میں بار بار کہوں اس میں نائنٹی فائف نائنٹی سیکس نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن پرسنٹ فلم ہی کی باتیں یہ الفاظ کہیں اس طرح سے نہیں ہاں البتہ کہیں کہیں جہاں جہاں جیسے قرآنی آیات وہی لے کر فرشتہ نازل ہوا وہ اس کے اندر چیز آ رہی ہے یا اوور آل تیم جو ہے وہ بہرحال اس کے اندر ٹھیک ہے وہ علماء کی زیرے نگرانی لیکن باقی چیزیں اس میں زبان حال اور کہانی اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اصلا نہیں لیکن وہی والی بات میں کہوں کہ لوگ مختار یا فلمیں وغیرہ دیکھ کے کہ اس کے اندر سوچتے ہیں کہ ہر ہر چیز جو اس کے اندر بیان ہوئی ہے بلکل بے این ہی ویسے ہی چیز ہوگی ویسے ہی سب کتابوں میں لکھی گئی ہوگی اوور آل تیم ضرور وہی ہے لیکن اس میں ہر ہر چیز اس میں بہت سے کانٹروورشل چیزیں بھی ہیں جو تاریخ کے اندر ثابت نہیں ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں تو وہ بھی انہوں نے اس کے اندر چیزیں شامل کر دی ہیں اور باقی سب کچھ ایک ڈرامے اور فلم کی ریکوائرمنٹ کے طور پر ہے تو یہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی آ جائے گا کہ یہ الفاظ تو نہیں ہیں جو کہ کہے گئے تھے تو پھر یہ کہاں سے چیز بیان ہو گئی تو لسان الحال اور اس طرح کے بہت ساری اور چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں البتہ دیکھیں بعض واقعات حقیقت ہیں یہ زبان حال نہیں جیسے مثلا کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تھی تو علامہ ابن حجر مکی نے بھی سوایق محرقہ کے اندر لکھا کہ جس روز امام حسین کا قتل رونما ہوا اس دن ملک شام میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے جوش مارتا ہوا خون نکلتا تھا یہاں تک کہ پورا آسمان سرخ ہو گیا اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ساری دیواروں سے بھی تازہ خون جوش مارنے لگا اچھا اس میں بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں جناب یہ تو زبان حال کے طور پر ہے کہ گویا آسمان سرخ ہو گیا اور گویا جو ہے یہ ہوا گویا نہیں ہے یہ نہیں حقیقتا یہ چیز پیش آئی تھی یہ لسان حال نہیں اسی طریقہ سے اہل سنت کے مفتی آزم قسطن دنیا شیخ سلمان ہانا فیغ اندوزی انہوں نے کہا کہ بیت المقدس ہے جو پتھر اٹھائے جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا اور اسی طریقے سے اور علماء نے نور الابسار میں مثلا لکھا ہے علامہ شبلنجی نے کہ جب امام حسین کو قتل کیا گیا تو سارے آسمان پر لالی چھا گئی اور سورج کو گہن لگا یہاں تک کہ دن بھری دوپہر میں ستارے نظر آنے لگے اور ایک روایت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسمان پر سرخی اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی اس کے بعد سے شروع ہوئی ہے اسی طریقہ سے حافظ ابو نعیم سے منقل ہے کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو آپ کے غم میں آسمان سے خون کی بارش ہوئی چنانچہ ہم نے صبح کی تو تمام گڑھے اور کوئیں خون سے بھرے ہوئے دیکھے تو یہ زبان حال نہیں ہے یہ تو واقعہ تنی چیزیں پیش آئی ہیں کیونکہ ان باتوں کا بھی اب انکار کیا جانے لگا ہے اور ہماری صرفوں سے انکار ہونے لگا ہے کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو بس ایک زبان حال کے طور پر چیز بیان ہوئی ورنہ آسمان سے خون کی بارش کوئوں کا خون سے بھر جانا اور یہ سب کچھ سرخ اور سیاں آنڈی آنا یہ ویسے ہی لسان حال کے طور پر چیزیں بیان ہوئی نہیں یہ لسان حال نہیں ہے یہ اوریجنل باتیں ہیں ان کا انکار نہیں ہونا چاہیے دیکھئے تسبیح موجودات کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو اچھا اب یہ تسبیح مثلا یہ لیپ ٹاپ بھی تسبیح کر رہا ہے اور یہ پنکھے بھی تسبیح کر رہے ہیں اور ایئر ایسی بھی تسبیح کر رہے ہیں اور یہ میز بھی تسبیح کر رہی ہے اور آپ کا قلم بھی تسبیح کر رہا ہے آپ کا لباس بھی تسبیح کر رہا ہے روایات کے اندر ملتا ہے کہ گندہ لباس یہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتا ہے اس کا مطلب ہے جب وہ صافائی کی حالات میں ہوتا ہے تو تسبیح کرتا ہے اچھا اب یہ بحث ہے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ زبان حال سے ہوتی یا زبانِ قال سے ہوتی زبانِ حال ایک تو یہ کہ خود اپنی خلقت میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ان چیزوں سے کوئی کیسا بنایا اور ان سے استفادہ ہو رہا ہے یہ گویا خود اللہ ہی کی طرف ایک مبادرت اس کی ہوتی ہے یا ہی کہ باقاعدہ ان کے الفاظ بھی ہوتے ہیں تسبیح کے ان چیزوں کی کیونکہ دیکھئے قرآن کی آیات کتنی زیادہ ہی کوئی چیز ایسی نہیں ہے زمین و آسمان میں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو اس کا مطلب ہے تمام جانور بھی تسبیح کر رہے ہیں تو یہ زبانِ حال سے تسبیح کر رہے ہیں زبانِ قال سے تسبیح کر رہے ہیں آیت اللہ سید محمد حسین طبع طبعی صاحبِ تفسیر المیزان اس میں انہوں نے ایک طویل بحث کی ہے سلسلے میں اور کہا ہے حق یہ ہے کہ موجودات کی تسبیح ایک حقیقت ہے اور لفظ اور آواز کے ساتھ ہے لیکن وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی یعنی اس میں لفظ بھی ہیں اور آواز بھی ہیں وہ لسانِ حال نہیں ہیں کہ وہ اپنی حالت سے گویا تسبیح کر رہے ہوتے ہیں گویا وہ تسبیح کر رہے ہیں گویا نہیں واقعتاً وہ تسبیح کر رہے ہیں اب دیکھیں بہت سی آوازیں اب ظاہر ہے کہ جیسے ایک خاص جو ہے اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے ریکوائرمنٹ آواز کے لیے کہ کان سن سکے اس سے اگر اوپر چلی جائے وہ فریکوینسی اور یا اس سے نیچے بھی ہو جائے تو بھی ہمارے کان کو سنائی نہیں دیتی مثلاً اگر چیوٹی جو زمین کے اوپر چل رہی ہے اس کے آواز کہاں آپ کو چلنے کی سنائی دیتی کیونکہ وہ آپ کی اس سے بہت کم چلی گئی یا کوئی بہت ہی زیادہ ایسی آواز تو وہ بھی آپ کی پہنچ سے باہر ہو جاتی تو یہ اصلاً ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس آواز کو سن سکیں تو وہ علماء یا وہ افراد جن کی روحانیت بہت قوی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی آوازیں سن بھی سکتے ہیں بہت سے علماء نے خود کہا کہ ہم نے اپنے مدرسے میں یعنی وہ ان علماء کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نقل کیا ہے کہ سبوہن قدوسن رب الملائکت و روح ہم نے مدرسے کے باہر جو درخت لگے ہوں ان کی تسبیح کی آوازیں اپنی کانوں سے سنی تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں یعنی اس کو یہ لسان حال نہیں ہے یہ زبان قال ہے یعنی یہ قائدہ وہ چیز لفظ بھی رکھتی ہے اور آواز بھی رکھتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو سنائی نہیں دے رہی بہت سے چیزیں دیکھیں وہ منصوب ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شیر جو پڑا جاتا ہے کہ اگر محمد کا دین کہ امام حسین نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کہ اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو اے خون آشام تلواروں آو اور مجھ پر آ کر حملہ کر دو آیت اللہ صادق روحانی سے بھی پوچھا گیا کہ واقعی امام حسین کا یہ شیر تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ مذکورہ شیر معروف شاعر شیخ محسین ابو الحب کا ہے اور یہ ان کے دیوان میں بھی لکھا ہوا ہے زبان حال کے طور پر اسے امام حسین سے منصوب کیا جاتا ہے زبان حال علامہ طالب جہوری صاحب تقریبا ہر سال جو اشرا پڑھتے تھے اس کے اندر امام حسین سے نسبت دیکھ کر اس شیر کو پڑھتے تھے یعنی نسبت اس معانومہ میں کہ لسان حال کے طور پر لیکن امام حسین نے ایک کہانی تھا یہ والا شیر لیکن زبان حال کے طور پر منصوب کیا جاتا ہے ان سے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ پڑھتی ہیں سنتی ہیں وہ بھی لسان حال کے زمرے میں آتی ہیں یا مثلا وہ قیشیو جس پر نوحہ بھی بنا گیا قیشیو جب پینا پانی بھول نہ جانا مجھے مثلا تو یہ بھی اس طور پر ثابت نہیں ہے محکم بنیادوں پر کہ شیر امام نے کہا تھا لیکن کچھ روایات ہیں جس میں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں نے اپنے بابا کو وقت شہادت یہ شیر کہتے سنا تو بہرحال کچھ روایات کے اندر اس کا تذکر آیا ہے لیکن علماء جب اس کی ویسی تحقیش کرتے ہیں تو مستحکم طور پر یہ والا شیر جو ہے امام نے اس طور پر ثابت نہیں کہ باقاعدہ امام نے کہا تھا لیکن ایک روایت میں بہرحال اگرچہ روایت میں اس میں ابھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے کہ زوف وغیرہ بھی اگر ہوتا ہے تب بھی اس کو پڑھنے کی اجازت ہے اسی طریقے سے مثلاً چھٹے امام سے ایک چیز ایک حدیث کے طور پر چیز منسوق کی جاتی ہے جواد محدیسی نے اس کو اپنی کتاب کے اندر بغیر کسی سنت کے یا حوالے کے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھ دیا ہے گفتارِ آشورہ اور پیامِ آشورہ کے اندر بھی ہے منسوق کر کے کلو یومِ آشورہ و کلو عرضِ کربلا ہر روز روزِ آشورہ ہے ہر زمین زمینِ کربلا ہے یہ دحقیق یہی ہے تمام علماء کی کہ یہ جملہ امامِ صادق کا نہیں ہے البتہ بہت سے اس میں تعویلات کرتے ہوئے اور اس کو امام خمینی نے بھی کسی جگہ پہ غالباً اس کو پیش کیا ہے لیکن حدیث کے طور پر پیش نہیں کیا کہا یہ جملہ بہت اچھا ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کی اپنی ذمہ داریوں کے عدوار سے وہ دیکھے کہ جیسے صدخد میدانِ کربلا میں وہ موجود ہے اور امام کی نصرت اس کو کرنا ہے تو سوچے کہ جس زمانے میں میں ہوں اس میں میں امام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تو اس لحاظ سے ورنہ روزِ آشور جیسا نہ کوئی دن ہے نہ کوئی زمین جیسی کوئی اور زمین ہے لیکن اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے کچھ علماء نے اس کی سندہ سے تابعیل کی لیکن اصلاً یہ کسی جگہ پایا نہیں جاتا کہ چھٹے امام نے جملے ارشاد فرمائے اچھا کیونکہ یہ امام حسن فرما گئے تھے کہ اے بابد اللہ کوئی دن بھی آپ کے روزِ آشور جیسا نہیں لا یوم کا یوم کا یا بابد اللہ کوئی دن آپ کے جیسا نہیں ہے تو پھر کیسے کوئی اور دن روزِ آشور جیسا ہو سکتا ہے تو اس انداز کا تو نہیں ہو سکتا لیکن اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم ہوتے تو ہم امام کی نصرت کرتے تو ابھی بھی آپ امام زمانہ کے اس میں موجود ہیں نا زمانے میں انہی کا بیٹا حکومت کر رہا ہے تو آپ ان کی مدد کیجئے تو اس طور پر اس میں تعویلات کرتے ہوئے اس بات کو پیش کیا جا سکتا ہے لیکن چھٹے امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں یہ بیان کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے نا اس طرح سے ممکن ہے اچھا ایک چیز اور بھی پیش کی جاتی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا بہت سے بعض ذاکرین بھی یہ کہتے ہیں کہ امام حسین جب گئے اور ان کا راستہ روکا گیا تھا ابن زیاد کی فوج ہونا تو امام نے کہا تھا مجھے سندھ جانے دو یا مجھے ہندھ جانے دو آپ نے سنا ہوگا تو یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے آیت اللہ صادق روحانی سے پوچھا گیا کچھ روایت میں بات بیان ہوئی کہ جب امام حسین نے زمانے کی نیرنگی ملاحظہ کی تو آپ نے اپنے دشمنوں سے کہا تھا کہ تم اپنی فوجیں ہٹا لو تاکہ میں کسی اور جگہ چلا جاؤں کیا یہ روایت درست ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ روایت کسی مطبر ذریعے سے ثابت نہیں اور اگر بالفرض محال ہم سے امان بھی لیں تو امام کا مقصد یہ تھا کہ امام پر اپنے دشمنوں پر حجت تمام کرنے کے خواہش مند تھے ان الفاظ سے آپ نے مخالفین پر حجت تمام کرتے اس کی پھر تعویل کی جائی اول تو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بات کہیں پر بھی نہیں ہے کہ امام نے ایسا کہا پھر اصل میں ابن قطعبہ جو کی کتاب المعارف ہے اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے کہ امام حسین نے یزیدی اففاد سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو اور مجھے سندھ جانے دو یا بعض لوگ پڑھتے ہیں اس کو کہ ہند کا اس میں تذکرہ ہوا اور انڈیا کے سائیوانی ایمان نے بہت سے نوہے بھی اس کے اوپر بنائیں تو کیا امام حسین کی بات مقصد اور مشن سے متصادم نہیں ہے کہ امام کو تو پتہ تھا روایات کے اندر بھی بات آئی تھی کہ میں زمین کربلا پہ شہید کر دیا جاؤں گا تو امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے سندھ جانے دو تو آیت اللہ ناصر مقاری مشیرازی نے فرمایا کہ بعض تاریخی منابع میں اغبہ بن سمعان سے اس طرح نقل ہوئے کہ میں امام حسین کے ساتھ تھا اور ان کے ساتھ میں مدینے سے مکہ اور مکہ سے عراق گیا اور ان کی شہادت تک میں ان سے جدہ نہیں ہوا یہاں تک کہ شہادت کے روز تک جو بھی آپ نے فرمایا وہ میں نے سنا ہے جان لیجی کہ خدا کی قسم امام حسین نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ بہت سے لوگ یہ لوگ کہتے ہیں بعض ہمارے غیرشی حضرات نہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کسی دوسری جگہ جانے دو بلکہ یہ فرمایا تھا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اللہ کی اس وسی زمین میں چلا جاؤں اور دیکھوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں تو یہ چیز جو مشہور ہو گئی ہے اور اس کو اس طرح سے پڑا جاتا ہے یہ صحیح نہیں اسی طریقے سے یہ ہم نے ایک استفتہ کیا تھا آیت اللہ شیخ جبات فازیلِ لینکارانی سے ان سے بھی یہ سوال پوچھا تھا تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ جو چیز صحیح ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہر کے لشکر سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا امام نے کہ کم سے کم اور امام کم سے کم دو بار ہر کے لشکر سے مخاطب ہوئے اور مکہ واپس جانے کا اظہار کیا اور فرمایا اگر میرے آنے پر تم لوگ راضی نہیں ہو تو میں واپس جاتا ہوں یہ فرمایا اگر تم اطاعت نہیں کرنا چاہتے ہو اور جو خطوط تم لوگوں نے لکھے ہیں اس میں تمہارے گفتار و کردار میں فرق ہے تو میں اسی جگہ سے واپس جاتا ہوں تو عمر ساتھ سے بھی فرمایا تھا اور بعض تاریخی کتا کتابوں میں جیسے تبری بلازری میں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ باقی سب جھوٹ ہے اور سب جھوٹ اس جھوٹے خط کی وجہ سے جسے عمر ساتھ نے ابن زیاد کے لئے لکھا تھا یہ جملات جو کہ امام علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں امام حسین کے حدف عمر بالمعروف و نیان المنکر سے کوئی منافات نہیں رکھتے درحقیقت امام نے اطمام حجت کے لئے ہور یا عمر ساتھ کے رشکر والوں سے فرمایا تھا کے ساتھ کیا کرتے ہیں یعنی وہ چیزیں بالکل جو چیزیں عام طور پر پڑھی جاتی ہیں اور اس کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے سندھ جانے دو ہند جانے دو بہت ساری چیزیں جو منصوب ہیں وہ میں اس کے چند چند اشارے کرتا ہوا گزر رہا ہوں کہ بہت سے چیزیں اس انداز سے نہیں ہیں کہ جس طریقے سے پیش کی جاتی ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ موتب اور مقاتل سے چیزیں پڑھی جائیں موتب اور مقاتل کوشش یہ کریں اب ان سب کے تقریباً اردو ترجمہ بھی ہو چکے نفس المحموم شیخ عباس قمی کی اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے اللہوف سید ابن تعوز کی اور امام حسین کی حیات طیبہ جو مشتمل جلد بیہر الانوار کی علامہ مجلسی کی یہ بھی علامہ نے تعقید کی ہے اس کے علاوہ عبد الرزاق المقرم ہے ان کی مقتل حسین اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے مقتل متحر آیت اللہ مرتضہ متحریکی اور یہ ساری کتابیں دانشقدہ ڈاٹ کام کے اوپر بہترین طریقے سے آپ کو ایک ہی جگہ پہ سارے مسائب کی کتاب محتبر کتابیں مل جائیں گے البتہ کچھ اس کے اوپر نصبتن کہا جائے لیکن پڑھا ان سے بھی جا سکتا ہے لیکن کچھ اور بھی کتابیں ہیں جو کہ بہت زیادہ محتبر شمار نہیں ہوتی ہیں جیسے ادھمت الساکبہ ہے اور لوائج الہزان ریاض الہزان اور بہت ساری ہیں لیکن پڑھی ان سے بھی کتاب کے حوالے سے چیز پڑھی جا سکتی لیکن یہ محتبر اس میں شمار ہوتی ہیں اس کے علاوہ آیت اللہ صادق روحانی نے افسار الہین فی انسار الہزان اچھا اس میں بھی تھوڑی ایک بات اور بتا دوں کہ کسی جگہ اگر کوئی ویب سائٹ پہ کوئی چیز لکھی ہوئی نظر آ جائے اور خاص طور پہ ایرانی ویب سائٹ وغیرہ پہ تو بس صرف یہ آثنٹک ہے باقی یہ کتابوں ان آثنٹک کا بھی انہوں نے ایک لسٹ بنا کے دی ہوئی ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر عالم اس کو مانتا ہو مثلا بعض جگہ پہ افسار الہین فی انسار الہزان جو کتاب ہے جسے آیت اللہ صادق روحانی ریکمینڈ کر رہے ہیں بہت سے جگہ پہ اس کو غیر موتبر کتاب لکھا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے دوسری چیز جو ہے وہ زخیرت الدارین جو ہے اور فرسان الہیجا فرسان الہیجا جو ہے وہ شیخ زبی اللہ محلاتی کی یہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے لیکن باقی جو ہیں شاید افسار الہین کا بھی اردو ترجمہ ہوت چکا ہے اس کے علاوہ حدیث کربلا کے نام سے اگر آپ اللہ مطالب جہوری کی لے لیں تو یہ بھی اس لحاظ سے ایک موتبر کتاب ہے اس سے بھی آپ مسائب کو جو ہے پڑھ سکتی ہیں اس کے علاوہ سعادت الدارین فی مقتل حسین اللہ مطالب شیخ محمود حسین صاحب قبلہ کی یہ بھی مقاتل کے ادوار سے ایک اچھی کتاب ہے اس سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بہت سے چیزوں کا انہوں نے انیلیسز بھی اس میں کیا ہے اچھا کچھ ضروری نہیں کہ بس یہی ساری مطالب ہیں اس کے علاوہ میں نے ابھی پوری لسٹ نہیں بشکینہ اس کی ضرورت ہے لیکن کم سے کم جو معاشرے میں ہیں اچھا غیر مطال جو غیر مطالب مقاتل ہیں ان کی روایات بھی نقل کی جا سکتی ہیں کتاب کے حوالے سے یعنی جو اگر آپ جو ذرا شوقین ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ وغیرہ پر سرچ کرتے ہیں تو وہ ان کو لکھاو آتا ہے کہ یہ تو غیر مطالب مطالب تو ان کی بھی وہ روایت جو کہ مطالب مقاتل میں موجود ہوں وہ اس میں کوڈ کی جا سکتی ہیں یا کتاب کے حوالے سے پڑھی جا سکتی ہیں مثلا روزہ تو شہدہ ملہ وائزہ کاشفی کی اب آپ ان کی پڑھیں گے تو یہ بھی غیر مطالب مقاتل میں ایک لحاظ سے شمار ہوتی ہے لیکن کیونکہ اس میں دونوں چیزیں مکس کر دی گئیں لیکن بہت سے علماء نے بڑا سخت اسٹانس اس کتاب کے اوپر لیا ہے روزہ تو شہدہ پر اچھا اس میں بھی علماء نے کہا کہ اصلہ انہوں نے روزہ تو شہدہ میں حتیٰ کہ زبان حال سے کہی گئی چیزیں وہ بھی شامل کر دی ہیں یا علاقوں میں جو نسل در نسل جو سینہ با سینہ جو چیزیں چلی آ رہی ہیں وہ بھی اس کے اندر نقل کر دی ہیں تو جن علماء نے سخت اسٹینڈ لیا ان میں مثلا شہید مرتضہ مطاری تھے وہ روزہ تو شہدہ کے بڑی مخالفت کرتے تھے لیکن آیت اللہ صافیہ گل پائیگانی سے پوچھا گیا تو انہوں نے سخت روائیوں کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے جو ملوائز کاشفی ہیں ان کے اوپر ہم تحمد لگائیں کہ انہوں نے جھوٹ گڑا ہے اور انہوں نے جوابا تو بہرحال کتاب کا حوالے سے حتیٰ کہ جو زافر جن کی جو روایت ہے کہ اس نے آ کر میدان کربلا میں موجود تھا تو علماء سے جب پوچھا گیا آیت اللہ سید حسینی میلانی سے پوچھا گیا کہ زافر جن کی روایت کو کیا پڑھا جا سکتا ہے کہ اس نے آ کر کہا تھا کہ مولا میں مدد کرنا چاہتا ہوں اور ایک پورا جو واقعہ ہے تو انہوں نے کہا کہ روزہ تو شہدہ کے حوالے سے آپ اس روایت کو پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر آپ کتاب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کتاب کا ریفرنس اگر دے دیں تو پھر روایت کو پڑھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے بہت سے علماء نے اگرچہ وہ آغت ثابت نہیں ہے حضرت قاسم کا امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم کا آغت یعنی اس بنیاد پر ثابت نہیں ہے کہ وہ واقعی ہوا تھا لیکن اس کے صحیح ہونے کا احتمال موجود ہے یعنی مکمل اسے جھوٹ نہیں کہا جا سکتا تو بہت سے علماء نے کہا ہے کہ کتاب کے حوالے سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اچھا اسی طریقے سے مثلا ایک اکسیر العبادت فی اسرار الشہادات علامہ دربندی کی جو ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اس کو بھی اکثریت غیر معتبر مقاتل میں قرار دیتے لیکن اس سے بھی روایات کو اس کے حوالے سے پڑھا جا سکتا ہے کتاب کا حوالہ دے کے آپ پڑھ سکتی ہیں اچھا اب کیا ایک چیز سوال ہوتی ہے کیا مسائب میں ضعیف روایات بیان کی جا سکتی ہیں تو جواب ہے کہ جی ہاں بس وہی شرط ہے کہ امام کی معصوم کی کوئی توہین نہ ہو یا کوئی ایسی خلاف اسلام بات بیان نہ ہو رہی ہو جو اسلام کے مسلمات کے خلاف ہو لیکن عام طور پر نہیں ہوتا ہے تو مسائب میں ضعیف یعنی جھوٹی روایت تو پیش نہیں کی جا سکتی لیکن ضعیف روایات پڑھی جا سکتی ہیں یہ عیسی اللہ ناصر مقاریم شیرازی سے بھی کس طفتہ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی انسان اہلِ بیعت سے کوئی حدیث نقل کرے جبکہ اس کے صحیح ہونے کا اسے یقین نہ ہو مگر چونکہ سننے والے عام عوام ہوتے ہیں انہیں ان بات کی تمیز نہیں ہوتی کونسی چیز صحیح ہے کونسی چیز نہیں ہے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے تو انہوں نے جواب دیا اگر وہ حدیث کے صحیح ہونے کا ذکر نہ کرے اور حدیث مشہور ہو تو ایسا کر سکتا ہے شہرت رکھتی ہو چاہے وہ اس کے حدیث کے صحیح ہونے کا ذکر نہ کرے مثلا جنت ماں کے قدموں تلے ہے ضعیف روایت ہے یہ لیکن بہرحال کیونکہ اتنی زیادہ شہرت رکھتی ہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے بہت ساری اگر میں ساری چیزیں پیش کروں آپ کے سامنے تو وہ ضعیف روایت سے ثابت ہیں لیکن ضعیف روایت بھی کیونکہ عام طور پر سوشل میڈیا وغیرہ کے اوپر آج کل نوزوانوں کا بڑا زبردست مشغلہ ہو گیا یہ حدیث بھی ضعیف ہے اور وہ چیز بھی ضعیف ہے اور یہ ضعیف روایت ہے اور یہ ضعیف مسائف پڑے گئے ہیں اور فلاں اور ایک طوفانِ بتمیزی کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ مراجعہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ حدیث اگر مشہور شہرت رکھتی ہو اور یہ نہ کہے کہ یہ حدیث صحیح میں آیا ہے مثلا اگر یہ میں کہا ہوں کہ حدیث صحیح میں آیا ہے فنی بنیادوں پر کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا اس کے صحیح ہونے کا تذکرہ نہ کرے بس کہہ دے کہ حدیث کے اندر ہی آیا ہے رویہ روایت کی گئی ہے یا فلاں کتاب کے اندر یہ چیز آئی ہے یہ حدیث میں آیا ہے یہ بھی اگر کہہ دے اور وہ روایت ضعیف ہو تو اسے بھی بیان کیا جا سکتا ہے اچھا ضعیف حدیث سے کبھی قابل اعتبار بھی ہو جاتی ہیں سوال پوچھا گیا آغای ناصر مکارم سے کہا جاتا ہے کہ ایک ضعیف حدیث علمہ کے نزدیک مشہور ہو تو کیا اس کا زوف ختم ہو جاتا ہے کہ ایک قانون مطبر ہے تو انہوں نے فرمایا کہ روایت اپنے قانون کے مطابق ضعیف ہو لیکن بہت سے فقہانے اس کے مطابق فتوہ دیا ہو تو اس پر عمل اور ان کا فتوہ روایت کے زوف کی تلافی کر دیتا ہے اور اسے قابل اعتماد بنا دیتا ہے یعنی خود آغای ناصر مکارم فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر علمہ جو ہے وہ اگر عمل کرتے آ رہے ہوں اور اس کے مطابق فتوے دیتے آ رہے ہوں تو یہ وہ چیز اب اس کو مطابق بنا دے گی آپ کے پاس ان راویوں وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے تو ہمارے پاس صحیح طور پر نہیں پتا چلا ہے ہمیں ان راویوں کے حالات وغیرہ کا لیکن کیونے علمہ فتوے دیتے آئے ہیں تو یہ ان قابل اعتبار علمہ کا اس مطابق فتوہ دینا اس روایت کو مضبوط بنا دے گا ان مطابق بنا دے گا آغی سستانی سے پوچھا گیا کیا یہ جائز ہے کہ جس روایت یا تاریخ کے واقعی کی صحت اور وقوع کا ہمیں علم نہ اس کو بیان کیا جائے یعنی میں پتہ ہی نہیں کہ واقعہ صحیح ہے بھی یا نہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی روایت اور واقعے کو غیر کی طرف منصوب کر کے بیان کرنا کہ جیسے فلان رابی نے بیان کیا یا فلان کوئی کتاب میں آیا ہے تو صحیح ہے ورنہ بغیر علم کے بیان کرنا حرام ہے یعنی اگر یا تو رابی کی طرف آپ نسبت دے دیں کہ فلان رابی نے اس کو بیان کیا یا فلان عالم نے بیان کیا یا فلان کتاب کے اندر آیا ہے تو پھر اس تاریخی واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے چاہے ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ یہ واقعہ صحیح ہے بھی یا نہیں یا یہ واقعہ پیش آیا تھا یا نہیں لیکن عالم کا رابی کا یا کتاب کا کوئی حوالہ ہو تو اسے بیان کر سکتی ہیں اچھے جو اخلاقیات کی بہت ساری روایات ہیں اس میں بھی یہ اصول ہے کہ فقی عدبار سے کہ ہمیں ضعیف روایتیں ہم نقل کر سکتے ہیں اخلاقی مثلا بہت سے اخلاقی امور ہیں جیسے ہم جھوٹ کے متعلق مضمت بیان کر رہے ہیں اور کوئی حدیث اس کے اندر آ جائے علم کی ہم کوئی تعریف بیان کر رہے ہیں اس کے اندر جو حدیثیں آ رہی ہیں سب حدیثیں بالکل آثنٹک ہوں یہ ضروری نہیں ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں سوال لکھ کے کیا یہ روایت معتبر ہے تو بھئی معتبر ہونے کی بھی الگ الگ کرائٹیریہ ہیں تو آغسستانی نے فرمایا کہ اگر ان احادیث کا مضمون شرعی حصولوں کے موافق ہو تو کوئی حرج نہیں یعنی اس میں کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو تو مسائب کے اندر بھی یہی ہوگا کہ اگر اس میں کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے امام کی کوئی توہین نہیں ہو رہی ہے اور کتاب کے اندر آپ نے خود پڑھا ہے کتاب کا حوالہ دے دیا عالم کا حوالہ دے دیا مثلا آپ نے تو وہ ضعیف روایت کو بھی پڑھا جا سکتا ہے کتاب کے حوالے کے ساتھ اور اب لوگ عام طور پر ضعیف احادیث کا مزاق اڑانے لگیں مزاق اگر کوئی حدیث سنت کے اعتبار سے ضعیف اور کوئی خلاف اسلام بات بھی نہ ہو تو کیا اس کا مزاق اڑانا جائز ہے تو جواب دیا کہ حدیث کا مسخر اور مزاق اڑانا صحیح نہیں ہے اور جو احادیث سنت کے اعتبار سے ضعیف ہیں وہ مختلف ہیں ان میں بعض روایات دوسری روایات اور شواہد و قرائن کو مدد نظر رکھتے ہوئے معنی اور محبوم کے اعتبار سے قبول کرنے کے لائق ہوتی ہیں یعنی قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ اس ضعیف روایت کو بھی قبول کیا جاتا ہے تو اس بنا پر اگر بالفرض کوئی حدیث سنت اور معنی دونوں کے اعتبار سے قابل قبول نہ ہو تو ہم اس کو الگ کر دیتے ہیں اور اس کے متعلق خاموشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن اس کا مزاق نہیں اڑاتے یعنی بہت سی روایات ایسی ہیں فضائل میں کہ وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں یعنی آئمہ کے فضائل کی جو روایات ایسی ہیں کہ وہ بہت سی ہماری عقلیں متحمل نہیں ہیں ان کے فضائل کی ورنہ اگر کوئی کہے کہ جناب صحیح معتبر اور فلاں یہ والے تو پتہ چلا کہ دس صفات کے اندر ہم ان کو دے دیں گے کہ یہ آئمہ کے جو بس فضیلتیں صرف یہ ہیں جب کہے کہ زمین و آسمہ سمندر سی آئی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں تب بھی اور جنوں انسان جو ہیں آدم تا قیامت جو ہے وہ لکھنے پر بیٹھیں تب بھی ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے تو بہت سے فضائل ایسے ہیں روایات فضائل کے اندر جو کتابیں ہیں فضائل کی کہ ہماری انسانی عقلوں میں نہیں آتے تو اکثر جوان ان کا مزاق اڑانے لگتے ہیں اکثر جوان مزاق اڑاتے ہیں ان کا ابھی میرے پاس مثالیں بہت ہیں اس کی لیکن میں اس کو بیان نہیں کر رہا وانا بہت بہت طویل ہو جائے گی تو ضعیف روایات کو حتی کہ کسی کے حوالے اور واسطے سے اگر آپ نقل کریں تو حالت روزہ میں بھی نقل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ بعض افراد ایسے آج کل متشدد آ گئے ہیں سوشل میڈیا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب حدیث قصہ کہ وہ بھی حالت روزہ میں نہیں پڑھا جا سکتا وانا آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا یعنی اس طرح سے تو بہرحال یہاں تک کہ حتی کہ ضعیف روایتے تک واسطے اور حوالے سے اگر پڑی جائیں تو وہ بھی مبتل روزہ نہیں اور آیت اللہ سستانی نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ضعیف روایات کو کتاب کے حوالے سے حالت روزہ میں نقل کیا جا سکتا ہے اور یہی آیت اللہ شیخ اساق فیاض اور تقریبا سارے علماء کا یہی نظریہ اور یہی بات رہبر موظم نے اپنے کے سطفتوں میں بھی فرمائی ہے کہ اگر کتاب کے اندر لکھی ہوئی چیز موجود ہے تو اس ضعیف روایت کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر لکھی موجود اس سے روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا جو تاریخی واقعات اور مقتل کی روایات کو نقل کرنے کے سلسلے میں آیت اللہ حافظ بشیر نجبی فرماتے ہیں کہ تاریخی واقعات اور مقتل کی جو مسائب کی روایات ہیں اس سلسلے میں مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ کسی روایت کو جب تک کہ اس کے جھوٹا ہونے کا آپ کو یقین نہ ہو اور اس میں اہل بیت کی معمولی سی احانت بھی نہ ہو اسے جھوٹا نہ سمجھا جائے خواب و دوسری روایات کے مخالف ہی کیوں نہ ہو یعنی آپ کہیں گے دیکھیں فلا فلا روایت تو اس کے مخالف ہے تو فرماتے ہیں کہ جب تک کہ اس کے جھوٹا ہونے کا یقین نہ ہو اور اس میں اہل بیت کی کوئی احانت والی بات نہ ہو تب تک اسے جھوٹا نہیں سمجھا جائے گا تو چاہے تاریخی باقیات ہو یا مقتل اور مسائب کی روایات ہو اگر اس میں معصوم کی کوئی توہین نہیں ہو رہی ہے کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے تو اس کو کتاب کے حوالے سے پڑھا جا سکتا ہے اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں ہے یہ نوجوان آج کل بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر فلاں راوی اچھا ایک بڑا زبردست مشغلہ ہو گیا ہے ان کے پاس کہ دیکھتے ہیں اس میں روایت کے اندر فلاں فلاں راوی کا نام آ رہا ہے آج کل وہ کمپیٹر کا دور ہے انہوں نے لکھا موجم الرجال الحدیث آقا خوئی فلاں یا کوئی بھی کتاب اس میں کلک کیا انہوں نے تو راوی ملتے جلتے نام کا بھی کر کوئی آ گیا اور اس کے سامنے مثلا ضعیف لکھا ہوا ہے فوراں شور مچانے لگتے ہیں اس کے اندر اتنے قرائن باقاعدہ پورا ایک علم حدیث ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ روایات کے سلسلے میں اس میں قرائن کیا ہیں بعض وقت ضعیف روایت ہوتی ہے اور قرائن پر پورا اترتی ہے تو اسے مطور سمجھا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ روایت مطور تب بھی بعض وجوہات کی بنا پر اسے نہیں لیا جائے یا اس کے سلسلے میں خاموشی اختیار کر لی جائے چاہے وہ صحیح الساندی کیوں نہ ہو ایک دفعہ شاید میں نے پہلے پہ ذکر کیا تھا کہ مثلا چاند ہمیشہ تیس کا ہوگا بہری حضرات اکثر اس کی اوپر عمل کرتے ہیں اور ہر مہینہ تیس کا قرار دیتی ہیں اور روایت بھی صحیح الساند ہے مثلا یعنی صحیح روایت ہے تب بھی اس کے برخلاف فتوہ آپ کو ملے گا تو اس کے بہت ساری چیزیں بھی ہیں علماء نے اس کو ڈسکس کیے کہ بعض اوقات راوی سب صحیح بھی ہوتے ہیں تب بھی ان سے صحاب ہو جاتا ہے ان کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے ان کو بیان کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے وہ تو معصوم نہیں ہیں تو بہت ساری اور باتیں بھی ہیں اچھا یہ بھی کہا گیا بہت سے لوگ کہتے ہیں بھج میں فلاں کی مجلس میں نہیں جاؤں گا وہ جھوٹی روایتیں پڑھتا ہے یا پتہ نہیں کس قسم کی روایتیں پڑھتا ہے تو آیت اللہ شیخ عبدالکریم ہائری جنہوں نے قوم کا حوضہ علمیہ قائم کیا تھا انہوں نے بھی یہ بیان کی بلکہ ان سے سوال یہی پوچھا گیا کہ ہم بعض اوقات اس طرح سے جاتے ہیں وہ مجالس کے اندر کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے کیا ہے موتبر ناموتبر جھوٹ سچ سب مکس ہوا ہوتا ہے مثلا تو کیا ہم وہ ایسی مجالس میں جا سکتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا انشاءاللہ رفتن شما اشکال نادارت کوئی حرج نہیں ہے آپ جائیں کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کونسی چیز جھوٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے یا آپ کا علم اتنا نہیں ہے کہ آپ جج کر سکیں تو بہرحال مجلس عظام جانے میں کوئی حرج نہیں ہے تو لوگ عام طور پر کہتے ہیں بھئی ہم مجلسی میں نہ جائیں تو بہرحال اب آپ نے دیکھا جو بھی آپ کے چیزیں سامنے آئیں کہ جو مبتدی ذاکر ہو یا ذاکرہ ہو یعنی جو اس نے ابھی ابھی مجلسے پڑھنا شروع کی ہیں اس کے لئے مشورہ یہی ہے کہ وہ جو معتبر علماء ہیں سلسلے میں جو کہ لسان الحال زبان حال ان سب چیزوں سے بھی اچھی طریق سے واقفیت رکھتے ہیں مثلا ایک سی ڈی مثلا ہمارے استاد محترم علامہ صادق حسن صاحب قبلہ کی بیان المصائب کے نام سے جس میں سار بلکہ ہم نے تقریباً جتنے بھی مسائب ہیں ہر ہر شخصیت کے ادبار سے اس کو اپلوڈ کر کے اس کو پر بھی ڈال دیا ہے مدرسے کے فیس بک پیج پہ تو وہاں سے بھی آپ مسائب براہ راست لے کے ان کو کاپی کر لیں تو آپ کو یہ والا مسئلہ ہی نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کون سے میں الفاظ استعمال کروں کیا کروں آپ ایز ایٹس کاپی کر کے بھی ان کو پڑھ سکتی ہیں تو ان کے لئے مشورہ یہی ہے کہ خود سے اس کا وہ نہ کریں البتہ آپ کے سامنے میں زمناً ذکر ہی اس وجہ سے ان تمام باتوں کو کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ نوجوان اکثر کرنے لگیں کہ یہ روایت بھی غلط ہے اور یہ فلان چیز بھی الفاظ نہیں ہے تو یہ شخص جھوٹا ہے اور یہ جھوٹے مسائب پڑھتا ہے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے بڑے بڑے علماء کی مضمتوں سے اور ان نوجوان لڑکوں کو کچھ پتا بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں اور باتیں ہیں اور فقعی استفتات ہیں مراجعے کے کہ ان کے کن شرائط کے تحت ان باتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے اس پہ ہم اختتام کریں گے اس موالے موضوع کا کہ دیکھیں امام خمینی نے تیرہ سو اٹھاون ہجری شمسی میں خطاب کرتے ہو فرمایا تھا کہ ہمارے نوجوان جب مجلس اعظامے جاتی ہیں اور وائز و مقرر و ذاکر جب کوئی روایت پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے یہ نہ سمجھیں گے ایسا کر کے وہ دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں بلکہ کہنا ہی قطن غلط ہے ایسا کہنا بھی مجلس اعظام کے خلاف حملوں میں سے ایک حملہ ہے اور ایسا کرنے سے یہ سعادت ہمارے ہاتھ سے نکل جائی گی یعنی اس میں ہی کہ عام طور پر لوگ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ زاکر یا زاکرہ کوئی بھی نہیں وہ تیاری سے آتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو وہ روایت نہیں پتا آپ نے اتنی چیزوں کا مطالعہ نہیں کیا جو عام طور پر جو تسلسل کے ساتھ مجلس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس بہت ساری کتابوں کے ریفرینس اور وہ سب ہوتے ہیں یا وہ زبان حال کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جب وہ اول تو جو بھی شخص نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے یہ ضرور ہے کہ اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی لیکن کسی چیز کا پہلے نہ سونا ہونا تو دلیل نہیں ہے نا کہ وہ چیز نہیں پائی جاتی کونسی آپ شکمہ مادر سے پورا علم لے کر آئے تھے روزانہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے کتنا ہی کوئی انسان پڑھ لے تب بھی مولوان مراجے اس سے بھی کوئی روایت کا سوال کیے جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں یہ روایت ہماری نگاہ سے نہیں گزری آپ اس کا ریفرنس اور حوالہ ہمیں بیجیں تاکہ ہم تہخش کر کے بتائیں آپ کو کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں مراجے بھی اکثر اس کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے ہم نے نہیں سنا اس سے پہلے اس کو تو یہ نوجوان کہاں سے چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ کڑے ہو جاتے ہیں اور مجلس آزا کو باقاعدہ بہت سے جگہوں پر خراب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال ان چیزوں کا خیال اس میں رکھا جائے تو لسان الحال زبان حال اس سلسلے میں اور ضعیف روایت کو پڑھنے کے سلسلے میں یہ ایک ہم نے اس موضوع پر بات اپنی کسی حد تک مکمل کی ہے